بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر فرینڈز آئی ایم یور ہوسٹ نظیر سنلا شریف این یور واشنگ سائنس و نظیر یوٹیوب چینل ڈیئر فرینڈز جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ پی ایس ٹو جی ایس ٹی کی تیاری ہماری چینل پر چل رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے ویڈیو جہاں بے چھوڑا تھا سیون کلاس کی سائنس جو چل رہی تھی تو ڈے بائی ڈے جو کل میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا فرس پارٹ کا تو اس کے بعد سیکنڈ پارٹ بھی اپلوڈ کر لیا ہے اور یہ تھرڈ پارٹ جو ہے انشاءاللہ اپلوڈ کل ہو جائے گا ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اس کے بعد فورت پارٹ جو بھی جتنے بھی پارٹ ہو گئے ہوں گے تو انشاءاللہ میں ایک دن ڈے بائی ڈے اپلوڈ کرتا جاؤں گا کیونکہ کافی کمنٹس آئیں گے سر ہمارے جو ہیں جو ویڈیوز ہیں تو دس یا پدرہ منٹ کا زیادہ نہ ہو اس لیے میں اتنے ویڈیوز بنا رہا ہوں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ بنا کسی دیر کے ویڈیو سٹر کرتے ہیں تو ہم نے پہلے ویڈیو میں ففٹی ام سیگوز دیئے تھے سیکنڈ ویڈیو میں بھی دوسرے ویڈیو میں بھی ففٹی ام سیگوز دیئے تھے تو ابھی بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے ففٹی ہو جائیں تو ففٹی اگر زیادہ ہو جائیں تو زیادہ بنا کسی دیر کے ویڈیو سٹر کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی دیکھا ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا یا پھر ہمارے چینل میں نیو نہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو درمیں اپ ڈیٹ آپ کو جل سے جل مل سکے پی ایسی جی ایسٹی کے والے سے تو بنا کسی دیر کے کوسٹن نمبر ون جیرو ون سے سٹارٹ کرتے ہیں فرام ویر جو آخری بار جو ہم نے جاں بے چھوڑا تھا ٹو والز آر پریزن بیٹوین آن وین ٹرکلز آرٹریز تو یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں فرام ویر سرکولیشن آف بلیڈ سٹارٹ جو سرکولیشن آف بلیڈ ہوتی ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے رائٹ سائیڈ آف دہ ہرٹ ٹھیک ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ رائٹ سائیڈ میں دی آکسیجنیٹڈ بلیڈ ہوتا ہے اور اس کے بعد which are the disorders of the respiratory tract respiratory tract کے جو ہے disorders کون کون سے ہیں انجین آرٹرٹیک ہائپر ٹینشن ہائپو ٹینشن یہ ہائٹ respiratory tract کے ڈس آرڈر سے ہائپر ٹینشن is known as high blood pressure ہائپو ٹینشن is known as low blood pressure ٹھیک ہے main reason of heart attack is cholesterol cholesterol کی وجہ سے جو ہے وہ heart attack ہوتا ہے who is considered father of heart transplantation Norman Shumway ڈس آرڈرٹیک ہوتا ہے وہ heart transplantation کا father مانا جاتا ہے the transport system in plant consist of plants میں جو ہوتا ہے وہ xylem and phloem پہ transport system consist کرتا ہے which part transport water and minerals from roots to the leaves via stream xylem xylem جو تھے ہیں وہ transport کرتے ہیں water and minerals کو roots سے لے کر leaves تک which part transport sugar produced the leaves of to all parts of the plant phloem phloem جو ہوتا ہے وہ sugar یا food لے کے سارے parts کو پہنچ جاتا ہے اس کے بعد in roots water absorption takes place through the root hairs جو in roots میں جو absorption ہوتی ہے وہ root hairs کی وجہ سے ہوتی ہے water interest the root hair by osmosis جو water ہوتا ہے root hair میں جو enter ہوتا ہے وہ osmosis process کی طرح ہوتا ہے a force that is involved in movement in water and dissolved minerals up in xylem is called root pressure اس کے بعد which is the movement of food materials from levels to from leaves to other tissues throughout the plant trans location so ہمارے یہاں پہ chapter number 2 complete ہوا تو ہمارے chapter number 3 start ہوا ہے reproduction in plants flowering plants are called angiosperms flowering plants are called angiosperms non flowering plants are called gemnosperms the transfer of pollen growing from another of flower to the stigma of the same of another flower flower is called pollination pollination کا پرسیس پہتا ہوگا اگر نہیں پتا تو ضرور اب دیکھیں سمجھیں اور یاد کریں how many kinds of pollinations are there there are two pollinations of there number one self pollination and number two cross pollination pollination in which one plant and flower is involved is called self pollination جس میں egg plant involved self pollination ہوتی ہے اور pollination in which more than one plant two flowers are involved is called cross pollination cross pollination میں کیا ہوتا ہے دو پلاور سے دو پلانٹ ہوتی ہیں وہ involved ہوتی ہیں اس کے بعد variety of plants are produced in cross pollution تو cross pollination میں کیا ہوتا ہے کو سمجھ سمجھ لیا ہوگا اگر نہیں سمجھ جو کمند میں پوچھ سکتے ہیں سے روط esteem and leaves also produce their offspring through sexual reproduction which is important process of sexual reproduction fertilization is an important process of sexual reproduction the process in which few of male and female cells occurs to develop a new plant is called fertilization when pollen grains are converted into sperm sex cells what is formed pollen tube is formed through pollen tube sperm cells transfer from stigma to ovary what is present in ovules egg sex cells ovules میں egg sex cells موجود ہوتے ہیں when sperms fuse with the egg cell what is formed zygote is formed zygote undergoes repeated cell devian and develop into embryo embryo is present in ovule ovule enlarge and develops into seed اور یہاں تک ہمارا چپٹر نمبر 3 ہوا کمپلیٹ تو چپٹر نمبر 4 سٹار ہونے والا ہے تو چپٹر نمبر 4 کیا ہے environment and feeding pre-late chips تو اس کے پاس کسٹین اس کا کونسا کسٹین فرسٹ کسٹین جو ہے a place in water or a land where biotic and abiotic component interact with each other called ecosystem and ecological 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 are in which species of animals plants are all type of organisms live called habitat how many types of habitat are there according to its physical characteristics two habitats are found number one aquatic and number two terrestrial examples of aquatic habitat are legs ponds rivers streams and seas example of terrestrial habitat are forest grassland desert tundra etc how many types of grasslands are there there are two types of grasslands temperate and tropical areas below ice caves which are very cold region are called tundra region polar bears arctic foxes snowy oil and in are inhabitant of tundra region condition when animals have prosperity to change their color according to their surrounding in order to hide from enemies is called camouflage which condition take place on seasonal basis this is migration winter sleep which helps animals to save energy and survive in what in winter is called hyper hibernation condition in which animals slow their activity in hard dry summer months this is called estivation condition that helps animals to survive with environmental changes are called body coveraging most organisms are active at temperature between zero degrees centigrade and 45 centigrade the transfer of energy by eating is called food chain food chain food chain starts from producers food chains are linked together to form a complex network etcetera so you have chapter hundred four so in کرتے ہیں جیسے جیسا کہ میں نے پہلے دو پارٹس اپلوڈ کر لیے ہیں یہ بھی انشاءاللہ آج اپلوڈ کروں گا تو انشاءاللہ یہاں سے ہی نیکسٹ ویڈیو جو پارٹ فور ہے تو انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملیں گے تب تک خدا حافظ اللہ نکوان